عشق محبوب میں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہ لوگ سمر جا ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ سمر جا درود پاک پڑی سمجھ رات صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات ومن سجیات ومن سجیات ومن سجیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن سجیات قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکته يصلون علی النبی یا ایوہ الذین یامنوا صلوا علیہ وسلموا تسنیما الصلاة صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ عز کے محبوب میں عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاں ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ سمر جاں اور یہ نہ سوچو کے وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہا یہ نہ سوچو کے وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہا وہ تو خوش بھوکی طرح ہر دل میں اتر جا لفظ بڑے آسانے مل کے پڑھ لو وہ تو خوش بھوکی طرح ہر دل میں اتر جاں اور گھر سجا کے حضرت انساری نے کہا گھر سجا کے حضرت انساری نے کہا دیکھ لیتے ہیں بھلا سرکار کدھر جا ہے دیکھ لیتے ہیں بھلا سرکار کدھر جا بڑا بڑا مجملہ کہا گیا مردی تیری دیکھ لیتے ہیں بھلا سرکار جا آہ 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 آ معاملہ نیسان معاملہ تحقیم معاملہ حدرین معاملہ سلطانیہ حق پہو سچا معاملہ نیسان معاملہ نیسان اگتیازم سلطانیہ اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات سجید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سرات تتمہ انبیاء سلطان الانبیاء بابا سجیدہ فاطمت الزہرہ برہان خدا حبیب کبریہ حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی بار گہیالی ایچ ترود و سلام دا نظران یقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ میں انتہائی مشکورا صوفی خالد سلطانی صاحب دا جنہاں نے توجہ دلائی ہے کہ غازی صاحب دا اسے پاک ہے محرم پاک ضرور ہے لیکن سال بعد کم از کم ایک جڑت دیارہ ہے او دے اندر مصطفیہ دے اس نوکردہ ذکر ہونا چاہیے تو گزشتہ جو میں اعلان میں کچھ اور کیتا سی تو اے نہ سمجھنا کے وعدہ خلافی ہو گئی ہے احباب دیئے درینہ خواہی سی اسے عوال لین المگفتگو شروع کرنا پیا اور توارڈی محبت بھی قابل دی دے اور اس شاکہ نے مصطفیہ ہی عاشقان الپیار کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کررم اللہ وجل کریم سامنے مجود نے حضرت علی المرتضی آؤں حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے استقبال کرن تو جی ابو بکر راون تیاری المرتضی اٹھ کے استقبال کرن تو فرمان دے عزت والا ہی عزت والے دی عزت کر دے عزمت والا ہی عزمت والے دی عزمت نو جان دے تو الحمدللہ جدا تُسی عاشق رسولنا الپیار کرنے دا کہ اظہار کر دیوں پہ اس چیز سے بیجن دا لے کہ تُسی بھی اس عاشق رسولنا الپیار اس واسطے کر دیوں پہ کہ تُعنومی مصطفیان الپیار محمد خدا الپیار حضرت ابو بکر دل میرا ایسی کہ میں بہت پچھو شروع کرا کہ کر دیئے عزمت والا ہی اور حل دی مل دی گفتگونا ہو جائے میں انشاءاللہ العزیز اور کل دا اور اسے پاک شروع بے غازی صاحب دا اور اکتی دی ساری رات ہر سال اسی الحمدللہ حضرت دینے میرا جتے بھی پروگرام ہوئے میں غازی صاحب دی بارگئی ضرور جانا ہوں دا تو کوشش فرماؤ کہ کل دی جڑی رات یا جڑی رات جا کے غازی صاحب دی مزاری اقدس تے کوئی تکلیفہ نے کوئی دکھنے پریشانیہ نے جا کے دعا منگو نبی دی آشک دا صدقہ اللہ تکالیف نو دور فرما دے گا آیہ مبارکہ میں پڑھئی یہ اگر یہ دا زیمن و زیل جب میں گلہ کرنا شروع ہو گیا ایک لمبی تعمید ہو جائے گی بس میں ترجمہ دا سہارا لئینا ایک نکتہ خذ کرنا ہے جل دین المہ غازی صاحب دا ذکر پاک شروع کر دینا ہے خالق نے فرمایا محبوب اللہ بتوسی کو لکہ اعلان فرماؤ جئے میرے نا پیار کر دینے تو اتبا تواردی کر لیں قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمائیے اگر یہ اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے پیار کرنے میں یہ دعویٰ دار ہیں انہیں فرمائیں فاتبعونی پس میری اتبا کریں یحببکم اللہ جب مصطفیٰ کی اتبا کریں گے تو اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور یہودیاں تھا دعویٰ سی دعویٰ کی سی نحنو ابنا اللہ کہ اسیں معاذ اللہ اللہ دے بیٹے ہیں استغفراللہ اللہ سارڈنل پیار کرتا ہے پیسے اللہ پیار کرنے ہیں ایک دی پتہ لگا ہے میرے نبی آکھ ہے جو پیار کر دے ہو اتبا میری کرو جڑاکھے نا میں رابطہ ولیہ تھی اللہ نے البڑا پیار کرنا ہو دے والچاتی مارا کرو جو پیار کر دے تو مصطفیٰ تھی اتباہ بھی کر دے پیا کہ نہیں کر دا پیا آج کے رسول انہیں دعویٰ کر دے پیا تو چیرے تھی داڑی نظر نہ آئے اور میں اس جگہ تھی نام نہیں لیں دا میرا تھی ایک جگہ آواز کرن گیا تو میں حضور دی شان بیان کری جام حضور دی شان تھی میں ویسے پیر دے کسی کرامانو جان دا بھی کوئی نہیں سان تو اہمی رینج ہو گیا شاہد دا سون لگ گیا وہ اہمی رینج ہو گیا بے خو جی پورا سساڈا ہے تو گل سرکار دی کری جان دا میں گا پرہ دوا ہو تقریر چھڑکا میں پرہ ہو گیا میں گئے جنہوں سرکار دا ذکر سن کے لذت نہیں آئی انہوں کی دا ذکر سن کے سواہ جائے گا اور دعا کرو اللہ میں انہوں جررت علی زندگی عطا کرے اور چوٹھے پیرانی اطریفہ کرو اللہ میں انہوں ویسے ہی بچا کر رکھے صاحبو فرمایا جڑا اللہ نے المحبت دعویٰ کر دیا دعویٰ دی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم دے قدماتے قدم رکھے اتباہ کرے مصطفیٰ دی تو جدہ مصطفیٰ دی اتباہ کرے گا پھر اللہ انہوں اپنا محبوب بنائے گا تو جدہ اللہ پیار کرنے جدہ اللہ پیار کرے توسی جڑے انہیں افراد کٹھے ہوئے ہوئے ہیں ہمیں ہوئے ہو توانو کار کر جا کے خالص صاحب دعوت نہیں دیتی کر کر جا کے بڑ صاحب دعوت نہیں دیتی کر کر جا کے دعوت میں نہیں پہ دیندہ بلکہ اللہ دا نوری فرشتہ فرشتیان دا سردار بیت المامور دا امام تے خطیب آندہ پہ اتیان کرے آج آشکتہ ذکر ہوندہ پہ پہ نا سمجھنا ہے کوئی خطابت آجملہ حدیث لیا ہوا میرے نبی علیہ الصلاة والسلام فرمان دین حدیثِ قدسی جدہ اللہ کسی نے پیار کر دینا اللہ فرمان دیا جبریل فلام بندین میں بڑا پیار کرنا مولا پھر فرمائے پھر تم ہی کریا کر فلام میں بڑی معبت کرنا تو تم ہی کریا کر جبریل جدہ آپ معبت کر دیا سارے فرشتیانوں بیٹھا کرنا پھر جیڑا سردار ہوئے وہ گائیڈ لین دین دا ہے گائیڈنس بند ہے فرشتیان دا تو کہندہ تیان کرے ہو آج جیڑا فلان جی نا یہ دین اللہ بھی پیار کر دا ہے سردار جی پھر اہمیمی کرنا تو تسی فرشتیان جی سردار ہو جبریل اللہ بھی کر دا ہے تو تسی بھی کر دیو پھر فرمائے میں ہی کرنا تو میں فرشتیانوں دوجہوں حکم دینا پھر جیدے نا اللہ محبت کرے میں محبت کرا تو سی بھی اہمی پیار کرو پھر سانوں کو پوچھے غازی صاحب نا پیار کیوں کر دیو پیار کو دیو آپ کی دے کیتے ہی نہیں ہزاں تے زہری بیکھیا بھی نہیں اس جنے نا اہمی پیار اس واسطے کرنے ہیں پہ اللہ نے پہلوں کیتے ہیں پھر اللہ دے لیڑے فرشتے نے انہ دس سردار جبریل انہیں بھی پیار کیتے ہیں تے دیگر فرشتے ہمیں پیار کیتے ہیں کیوں کار کار آرہ کے انہیں پہ لوگوں تیان کرے ہیں جے فلام بندے اللہ بھی پیار کرتے ہیں اسی بھی پیار کرنے ہیں تو سی بھی پیار کرے ہیں الحمدللہ اسی اس حدیث دے مستاقہ اللہ دے فضل و کرم اسی اس عاشق پیار اس واسطے کیتے ہیں کہ اس عاشق نے اپنی جان مصطفیٰ تو قربان فرما دی تھی ایک ہوئی ہے بابا لینہ سنگ میں جلو موڑ تو پرانو ادھر جہندہ رستا اسینا نہیں شہر تھی ادھر نوگے نو او تھی آپ دی قبر میں اس قبر تھی بھی گیا اس پنڈ میں با رہا مرتبہ بیان کرنے بس تھی بھی گیا بابا لینہ سنگ نہ تے تو انو سن کے تو توجب ہندہ ہے بیا خموش ہو گئے ہو بابا لینہ سنگ تو ساں گئے یہ دی قبر تے کیوں گے ان سن لے ہو میں کیوں گے یہا بابا لینہ سنگ یہ ہندو بے تھی حضور دا چرچہ سننا حضور دیا گلنا سنیا حضور دا نام سننا تھی دل وچے خیال کرنا ہو جدہ نام سن کے انہ سواد ہوندہ ہے پاہ میں تو نہیں ہوں منہیا جدہ نام سن کے انہ سواد ہوندہ ہے پہ پتہ نہیں ہے دی غلامی وچے کنہ کو سواد ہوئے گا تو بابا لینہ سنگ ہوندہ ہے کہ میں دل دل وچنا مصطفیانا پیار کر لگ پیا وہ انہیاں صدییاں گزر گئیں یعنی مصطفیانا منن والے عجوی اینجے ذکر کر دینے پہ کہ وہ ایک کے بندے نو ات دل کر دے کہ بندے دی دلیل بن دی کہ یار اینہ دے نبی دے غلام ہو جائیے اتنی محبتنا لذکر کر دیں کہ کیوں نا میدہ غلام ہو جائے اقل کہن لگی تیانل جن نبی دا کلمہ پڑے آتے کہا رہا لے تنو مارنے عشق کہنے لگا کوئی گل نہیں یہ مارا کہا کہ یار لا بجان سہودہ دے مارا نہیں نا ہوتا بابا لے نا سنگھ یہ بس یہ تھی ٹور بدل گئی چال بدل گئی چلن بدل گئی نشست بدل گئی برخاص بدل گئی اٹھنا بدل گئی بیٹھنا بدل گئی جانا بدل گئی آونا بدل گئی یاریاں بدل گئی ہندواندیاں یاریاں چھٹکے مسلمانان یاریاں لالیاں کہنے کارالیاں کھل گئی تیری چال چلن بدل گئی یہ خیر ہے وہ تیرا چال چلن بدل گئی خیر ہے خدا دی قسمیں جیڑا نبی دا عاشق ہوئی وہ دا چال چلن بے خی بدل گنا چاہی دا محمد دا غلام ہے اور جو تو جنازہ بھی نکل جا نا جنازہ بندے پوچھنا وہ کی دا جنازہ جاندہ پہ ہوئی یہ ضرور رکھے کہ بھئی کسی عاشق زار دا جنازہ جا رہے ہیں عاشقوں پا پا لےنا سنگاندہ میں گلیاں بدارا چلن چال چلن میرا بدل گئی میری ٹور بدل گئی نگاہ بدل گئی نگاہ نیچیاں یوں گئی انجے سویلے میں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کر لے اکل کے لگی نام نالویں تے نو مرنگے عشقاندہ لیلے محبیدی یاد وچ مارا پہ جاندہ قیامت تک تیرا نام روے گا وہی خال سلطانی صاحب کہیں دے میں بار نکلیاں تے میں اپنے یارہ بھیلیاں مسلمانان ملے کے میں گھر گیاں عشق کہنے لگے بول کدھو گولیں گا اپنے گھر والے نو بول کے آندہ تُسھی نراز نہ یو وہ تے میں دس دینا میں کونے دیو والی دیا ذلفہ دش دائی ہو گیا میں مصطفی دیا ذلفہ دش دائی ہو گیا ان گھر والے نے تکیں مارنے شروع کی تے کس نے روڑا مارے کس نے پتھر مارے تکہ مارکہ جو دوں بارکڑی ہے گھر والیاں نے دروازہ بند کر لیا عرض کی تھی آقا رشتے دارہ میں دروازے بند کر لینے محلے دارہ میں دروازے بند کر لینے گھر والیاں میں دروازے بند کر لینے اے میرے مولا میں تیرے یار دن نہ کرو گیا محلے دار رشتے دار دروازے بند کر دینے آوازیں فکر نہ کر جی دلے دنیا دار دا دروازہ بند ہو جائے مدنی تاج دار دا دروازہ پھر بھی کھلیا رہی دے مدنی تاج دار دا دروازہ پھر بھی کھلے ہیں مدنی تاج دار دا دروازہ پھر بھی کھلے ہیں تیرے دوارے آگئے آہ 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 سواد نہ سنو پامہ زور میں کٹے سواد لنا پھر میں ہمی لذت لگا کھلے بووے ویخ کے تیرے دوارے آگئے کھلے بووے ویخ کے تیرے دوارے آگئے کھلے بوے وے خکے تیرے دمارے آگے سن غمان دیا غم لگا سی نا سن غمان دیا سن غمان دیا مخرمہ دردہ دمارے آگے انہیں کہیں دے جدو میں لوکا دیا سداوہ وے ناوہ پیا لوگان نے دلی دروازے بند کر دیو اے مسلمان ہو گئے اے مسلائے ہو گئے اے دلی دروازہ بند کر دیو میں روکے آنا آقا اے نا دروازے بند کی تینے کیا فکر نہ کریں اے نا دروازے بند کر لینے محمد دا دروازہ کھلے آئے بابا لانے سنگھ ماراں کھا دیا نے کار چھڑے ہے رشتے داراں نے چھڑ دیتا ہے لیکن انہوں ہی ماراں دا سلہ پتا کی لب ہے اندی نسل وچ اللہ نے ایک پتر عطا کی تاجد نازی میان تالیا ماند اندی نسل اچھ اندی اگو آل اولاد اچھ ایک میاں تالیا ماندہ ہے بچپن ہو دا بھی بڑا سونا سی جنہ وچوں اللہ نے کوئی عاشق پیدا کرنے ہو نا دیا چالا نو بگڑن نہیں دین دا چال چلن بڑا پیارا سی اور جوان ہوئے جوان نہیں بڑی پاک تھی اللہ نے پاک بیوی دیتی جدہ نام سی چراغ بھی بھی نکاح ہو گیا نکاح جدو ہویا اللہ نے پہلا پتر دیتا جدہ نام محمد دین سبحان اللہ تو مصریاں تا کام کر دینے سارے پتر جدو ایک ہو جائے ساڑیاں مائیاں پہنا کہنے دینے پتر جننے میں ہونو ماما نہیں راج دینے بیٹے جننے بھی ہون ماما بیٹے آنا راج دینے نہیں ایک پتر ہویا تو مہاں کہنے لگی مولا ایک دیتا ہے بڑا سونا دیتا ہے تو جوڑی رلاویں نا تو مہاں یہاں پہنا پس اچھ بیٹھیں ہوں تو وہ اکھنا تو جوڑی دی دعا مگنی ایک اللہ دے دیتا ہے زارہ دے پتر دو سن تو مہاں زارہ دے نکرانی تو مولا میننو بھی دو پتر دے دے اسنو حسین دا صدقہ زارہ دے گھر ویچ برکاس سنت راؤن کا سنت دو پتر میننو بھی دے نا میرے گھر ویچ بھی راؤن کا لگ جائے تو تمہاں بھائی فکر نہ کر ایسا پتر دیاں گا قبر ویچ بھی ٹر گیا تو میننی دے قبرستان ویچ بھی راؤن کا لگ جان گئی خدا دے قسمیں حضی رہا نو جان لگے ڈردیاں پہ بھی قبرستان نہیں جانا قبرستان نہیں جانا لیکن میننی قبرستان جاؤ نا خدا دی قسمیں راؤن کا لگی ہیں اور لوگ آش کے زار دی قبر دے درود و سلام دے نظر آنے پیش کر دیں نہ تاں پڑھ دیں قرآن دی تلاوت کر دیں پہ مصطفی کریم دے غلاموں تک لوگ کے داس دینے پہ یہ بھی آشگ ہے حضیعت آشگنو مننن والے آشگا حضرات دیوکار میاں تا لیا ماندنو اللہ نے ایک پتر دے دیتا جیدانا محمد دین محمد دین پیدای ہو گیا سوڑا یہ بھی بڑے ماں دے نلوی پیار کر دیئے دے نلوی محبت کر دیئے لیکن ماں وانو خدا دی قسمیں کوچے بھی اونتے وڑا نو سوڑے تے سنکھے لگ دینے ایک پتر مل گئے باپ ہی کہندہ مولا ایک پتر تھی تھی میرے ایک بازوں میں چھ بڑی خوف تھی میرا بازوں بڑ گئے مولا تو چاہوی دے دے مولا تو سرا پتر بھی عطا فرما چراغ بھی بھی دواما مہنگ دیئے مولا آپ پتر بھی فرما ایک پترتا فرما ایک آگے دے نام محمدین اوڑا دے دے دیو ٹھیک لکھین ہوئی اے دو جایا رہے ایک دا نام محمدین دو جیدہ حان سے لے دا نام علم الدین غادی المودین شہید رحمت اللہ تعالی آب دیا مد آمد غادی المودین شہید دی ولاد تویں سونا بڑے عاشق اندئی سوڑے ایمینیسیان دے تو دیا نو سجے کھلا ہر لاؤ عاشقانو کھبے کھلا ہر لاؤ تیوے اخلے آجے پتہ لگ جائے گا اپنا کیڑے بیگانا کیڑے نارے نسان نارے حیدری نارے سلطان پون علم الدین دی ولاد تو گئی بچ بن بڑا سونا گزریا چلن پھر لگے داخل کروا دیتا مولوی صاحب کل اسیانے اچھا دو نا سکول کر لو سو میرا بیٹا کھلوتا ہے اللہ نظرے بعد تو محفوظ کرے یہ تو نپیلوں چار کلمیں یاد کروائے نے اور علی اکبر بیٹھا ہے میرا خیالنے دا استاد میرا شنگرد دیتے ہیں دا استاد ہے تو قرآن پاہ دی تعلیم نپیلوں شروع کروائے ہیں سکول دی تعلیم بات بچے شروع کروائیے کیوں سکول دی تعلیم ہی نا فیدہ دے سکتے ہیں سانو نہیں یہ پڑھنگے تو فائدہ سانو ہو جائے گا جدو قرآن دی تعلیم اصل کرنگے تو مولوی صاحب کو داخل کروایا جیسا مولوی صاحب کو کل نہ ہوئے نا تو نوز بھی کی جائے تو جو نوز بیندی ہم دیئے جیسے بینے خیار صلی اللہ مولوی صاحب کو جانا آپ پہ ہی صاحب کر دے رہنگے پوڈر شوڈر لا کے کریم وغیرہ لگا کے سجا فبا کے کل لی دے لیکن جو دین دی تعلیم دی باری آئے تو اتنی ہٹ درمی نہیں کرنی چاہی دی کلو تے شوق نل کلو پڑے گا فائدہ سانو ہوئے گا انہ مولوی صاحب دیکھو لگا دلم الدین لکل آلیف بات آنسا پڑھ دریا ابتدائی اصبائی تو اگنی جا سکے غاد علم الدین شہید پڑھ دارے آج ساڑے بچے پڑھنا دے یعنی کامت پا دے ہو علم الدین پڑھ دارے آئے پڑھ دارے آئے لیکن حروشنا سے بھی نہ ہو سکیں باب کہل گئے نو میرے نال کامتے کل دے بیوی کہل گئے جی لے جاؤ انہ مانے میں ٹور دیتے بیٹا ٹور پہ ہے باب دے نل چلا گئے باب دی مدد دے نال تے محمد الدین پائی دی شاہی جمیل دے نال علم الدین کامتر خانہ دے مصریاں دے سکھ دے پہیا انہ جدو کام کر دے بس عجیم دی سورتے آلے اندھے ایک ویلہ ایسا آیا میرے پتر میرا پتی جاوی سال کر گیا میرے پائی محمد دین دا بیٹا شگت علی ہو دے انتخال ہو گیا ہنسی جنازہ پڑھنے واستے جا رہے جدو پارٹی گیٹ تو گزر لگیا ایک جنازہ بکھیا لوگ تھاڑا مار کے رو رہے میں پتیا لوگوں یہ جنازہ کی دے کسی آکے عشق روزول مولوی تاج دین دا جنازہ علم دین دیا کھوی چھویو تھرو ڈھگ پہ رو کے کہندے کملے والے آو کدھی میرا بھی انج جنازہ نکلے گا کدھی میرے بھی جنازہ بھی چنج رون کا یوڑ گیا مولا کدھی میرا بھی جنازہ اے سبز گمبت والے مرزوں نے دعا کرنا ہے دعا کرنا ہے سبز گمبت والے دعا کرنا ہے دعا کرنا ہے جب جان ہے لگوں پر دین دار اتا کرنا دعا کرنا ہے ملکہ دعا کرنا ہے اے سبز گمبت والے 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 اے سبز گمبت wanted اے سبز گمبت والے اے سبز گم่ا últimos اے سبز گمبت والے ہائیدری جارہ سلطانی علم و دین روکیں دیکھ ملی والی ہمیں نوی قبول کر لیں اتھروں قبول ہوگے آنسوں قبول ہوگے روکے کہندہ کملی والے آن میں نوی قبول کر لیں رو پہنے حضرات دیو وقار پھر عشق لگ گیا کل ٹھوک دینے مصریاں دہ کام کر دینے اگر کوئی نراض نہ ہوئے تو جملہ دے دیا ہاتھ کار والے ہندے دل مدنی سرکار والے ہندے ان جس میں لے پیار ہو گیا نبی دینال عشق لگ گئے اور غازی المدین شہید کہندے میرا باپ بول کے اندھے پترہ تیرا رنگ پیلا زردویا کھاندہ نہیں ہو پیندہ نہیں ہو بس خموش نے زہردی نماز ادا کرنے لئے گئے ایک جنابے والے چٹین داڑی اللہ باپ بے اور عشق نمازی ہوں دے عشق نمازی ہوں دے نماز پڑھن گئے تو چٹین داڑی اللہ بزرگے بابا روندہ ہے پہتے علم الدین اندرہ ہے بابا روننا کیوں ہوئے آئی تے ساڑھا باب رو بے سکتی نہیں پوچھے ساڑھ ایمان دے کمی چاند سو جاری ہوں سکتی نہیں پوچھے امہ جی کیوں روندے ہو چھوٹے ہیں وہ وڈہ پراہ ہوئے آئے جوان کرے تھے پالے تھے پوسے تھے جو تو وڈے پراہ تھے مشکل بن جیتے ہو تو وہ رو بے سکتی نہیں پوچھے یہ بابے دے اتھرو صاف کرنے لے علم الدین قریب ہو کے اندھے بابا کیوں روننا ہے کوئی تیرا پتر مر گئے ہے بابا کیوں روننا ہے تیرا کوئی پراہ چلا گئے ہے تیرا کو رشتے دار مر گئے ہے بابے دی کمہ ٹیڑی ہے تی انجی کر کے کبلہ شاہ جی نظر چوک کیا کیا ہوئے تو منو پچھنا پہ تو میرے اتھرو صاف کر لینے علم الدین بول کے اندھے بابا بول ہو سکتے میں تیرے اتھرو صاف کر دیوا بابا بول کہ تیرا کوئی پتر تی نہیں مر گیا تیرا کوئی رشتے دار تی نہیں چلا گیا ہو بابا بول کہ اندھے پترہ اگر کوئی رشتے دار چلا جاندہ میں اینہ نہ روندہ اگر کوئی محلے دار چلا جاندہ اینہ نہ روندہ اگر کوئی پتر چلا جاندہ اینہ نہ روندہ روندہ اس ہوا سے یا کملی والے میں بڑھا ہو گیا میرے دست سے بار بھوا میں چھینڈی تھا قد نہیں میں تیرے گستاخ راج پال خطری نم مالا اس ہوا سے روندہ کملی والے اگر کوئی رشتے دار چلا جاندہ اگر کوئی رشتے دار چلا جاندہ اگر کوئی رشتے دار چلا جاندہ تینوں پتہ لگ جائے گا میاں تلیا مندہ پتر محمد قربان آگے آئے صاحبو حضراتِ گرامی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بار کے جو باب نے التجا کیتی ہے تے میرے نبی نے احتمام فرما دیتا علم الدین نے ثرو صاف کیتی تے آکھیں بابا نہ رو جڑا کم تو سوچنا پہ او میں نہ کر دیا تے ہون جدو نا عشق دی چنگاری لگ گئی ہے اور کار جاک نا پائی محمد دین وٹا سی نا تے پوچھتے ہیں پائی جاندہ ویسے جڑا ہے راج پال خطری جس ظالم نے میرے نبی دی کو سخی کی تھی ویسے جڑا ہے نو مارے گا نو ملے گا کی اوہ سا کہہ علم الدین ملنا کی دنیا تے پھانسی ملنے ہی انو علم الدین تھا تھا کر کے سیا اوہ سا کہہ جے یار دے نا دی سولی لب جے اور کی چاہید ہے مصطفیٰ دے نا دی سولی لب جائے اور کی چاہید ہے اچھا ایدھر بھی توجہ رکھو پاکٹی چھو پہلے ہی کٹ کے بے جاک رہتا ہے تاکہ ٹائم باچ جائے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگیچ علم الدین کے اندرین التجامہ کردہ رہا اور اکھیا سونے ہیں تیرے نا دی سولی لب جائے نا سولی تے چٹ کے تیرے کو لاؤن دا سوا دی بڑھا ہے فرمان دینے بس دنے میں کام کرنا رات نو دی بارگیچ رونا تو رو کے کہنا آقا جی منو قبول فرمالاؤ آقا جی منو قبول فرمالاؤ فرمان دینے ایک دن میں پاکٹ منی زیادہ لئی جی وہ خرچ زیادہ لیا میں جا کے نا تے خنجر خریدیا خنجر خرید کہ انہوں تیز کیتا تار تیز کر کے انہوں تیل لائیا تیل لائکے انہوں تے ٹاکی والی ٹاکی وال کے نا تے انہوں سنبھال کے رکھیا کہ نہ ماں نو پتہ لگے تے نہ ابباجی نو پتہ لگے تے نہ پائی محمد دین نو پتہ لگے تو کہندے کہ جو تو پھر میں نا خیال کیتا کڑا موقع بنے کڑا موقع بنے تے میں انہوں جا کے قتل کران تے کہندے نے میں ایک دن ساؤں گیا تے مقدر جاگ پہ تے ایک میرے کول شخصیت آئی وہ ساکھے علم الدین اٹھوے راج پال خطریدہ جا کے خاتمہ کر تے میں کہا میں نو سلا دینا لیا تُو کونے انہوں نے کہا نبی تنو قبول کر لیا تُو جا میں کہا تُو ہی ٹر چل لیا تے داس کے ٹر چل لیا تُو اے کونے انہوں نے کہا محمود غزنمی میرا نہ ہے تے جا جا کے راج پال خطری نو ختم کر دے علم الدین کہندہ ہے پھر ہور میں نو اندر میرا پکا ہو گیا کہندہ پھر بھی ڈاؤٹ ہے اس آتے میں پھر ٹردہ ٹردہ نا داتا صاحب ٹر گیا میں کہا غازی عزیز گیا ہے تے پھر بھی ہو دے کلو بچ گیا ہے راج پال خطری تے غازی خدا بخش گیا ہے تے پھر بھی بچ گیا ہے تے کہتے علم الدین تم ہی جا میں دے کہتے بچی نہ جائے تے پھر بکھو گے بگانے مجھتی آر چھاپن انہوں نے پوچھو تُس ہی نہ دے جناب تذکرے کر دیوں پہ کیوں کر دیوں ہے ہی ساٹے جدہ ہے وہ کرے نہ تے ساٹے تے سی تذکرے بھی کرنے آپ پہ تے ساٹے تے ساٹے لباس پا لیا پیس انجدہ بنا لیا اسے کئی کئی پیس وڑھائے یار دے ملنے نہیں ان جس میں لے انجدی شکلوں سورت حیات اکدائیہ انجدی بنا لی سو بھی خال سلطانی سب گیا ہے وہ ظالم دے اگے دو گارنے علم الدین کو لجا کے دائے وے کھے بائے وے کھے ان جدوے دیوے کی حیات قضائیہ انہیں آکھیں بھی کوئی خطرین لگ دے پر آئے ہو گئے اندر چلا گیا علم الدین علم الدین جا کے اندر راج پالتے رہنا ہے اس آکھیں آؤ کے خطرین تے میں نو نہیں جان دا آپ نے دروں میں بندے لائیا دروں میں بندہ لائیا آپ نے آکھیں آنج کر کے لائکے اندر چاہ جڑا رمال بنی آئے ہوئے انہوں اتار کے آکھیں آؤ ظالمہ انہیں آکھیں میں نو توکھے نہ لما رہے انہیں آکھیں میں نو یہ مارزتہ ستوکھا دے کے ساریاں چدو نشانیاں خطریاں والیاں اتار دیتیاں خنجر کڑ کے آکیاں ویخلے میں آگیا راج پالاں دے تو کونے او ساکیاں میں مدینے والے دی گلی دا شیر آگیا آؤ 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 تک بھی آؤ 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 نو دن سننا ہے کہ نہیں نو ریڈی سان نو ریڈی سان آؤ 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 غازی علم الدین دے عرصتے بیٹھنے والے عرص علم الدین سماد کرنے والے جدوں گیا ہے نا شیر غلام مصطفیہ دے جلوہ وے چہدرے کرار دے نظر آنے پہ تے خنجر پڑھ گئے نا سوزی صاحب ایک ماریو سو کڑے ہیں نا بھار علم الدین نے نا وہ چیخ مر لگوا دے گندے بوتھے تھے اپنا پاک آتھ رکھے ہیں ان پھر خنجر کڑے ہیں مارے ہیں دوسری وار بھی بار کڑے ہیں مارے ہیں تسیاں کو کنے وار کیتے ہیں اگر کوئی نراض نہ ہو وے خوشک مال بھی فتوہ نہ لا دے وے تے جملہ دے دینا جدوں خنجر مارے ہیں تے کڑے ہیں مارے ہیں تے کڑے ہیں مارے ہیں تے کڑے ہیں اونی دیر تک چھڑیاں نہیں جنی دیر تک مصطفیٰ نے آکے شاباش نہیں دے دیتی شاباش ہے علم الدین شاباش ہے شاباش ہے شاباش ہے علم الدین کمال کی تے ہی علم الدین آنڈے جدہ میں مارے نہ تے سپاہی اگے آئے میں خیرہ کونے ہوئے شیر نے للکار دیتی تھی وہ بھی ناس گے نسے تھے بڑے رام لنا آکڑا آکڑ کے جان دینے پہ کیونے آکڑا علم دین ہے آکڑا نہیں چل دیا نبی دی باہر کے جائیں جا آکڑا ہونے آکڑا کتی کتی آکڑ بھی چل جانے ایرانمال تے تین چکر لائیدنہ میرے نبی فرمایا آبادر آکڑ کے چل لو ہاں آکڑا تو آنڈے سامنے تھی اللہ دا کتی آرے آکڑ کے چلی یہ فرمایا چل لو آکڑ کے تاکہ لوکانو پتہ لگ جائے محمد غلام میں مارے نہیں نہ ہنڈے اور علم الدین آکڑ کے توریا جا کے نلکے تے جا کے خون دگندہ توتا ہے تو ہو کے نا تے دلوی دلیل آئی کی تھی ظالم پاچی نہ گیا ہوئے گے بھی پاچ گیا اسی تو پھر نہ کی تھی ظالم پاچ گیا ہوئے تو بڑے پھر جورت نہ لگائی اندر جا گا تھوڑے مارے ہوئے انہوں نے تو پھر کہنا کڑ گیا ہے تھنڈا ہو گیا مارے تھوڑا لانتی انہوں نے اور جس ویلے تھوڑا مارے ہے نا تو بھیکیا ظالم واضلے جنم ہو گیا ہے تو پھر بار نکلے لوگاں پھڑ لیا تھے انہوں نے دا اڑ دے بھی کوئی نہیں پی انہوں نے خیل مدین دا اڑ دا کیوں نہیں ہوسا گیا سعودے بھی ایک وقت آگے کیتے نہیں انہوں نے خیلی تو کہدی ہو جائیں گا ہوسا گیا آج کہدی کرنا جائیں مہد پہلو ہی محمدین ظلفانہ کہدی ہو گیا ہائے 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 اجازت ہو گئے تھے آفتہ بے قادریتی مور نہ لہا دیا مہد پہلو ہی محمدین ظلفانہ کہدی ہو گیا مہد نبی ظلفانہ کہدی ہو گیا میاں صاحب نے اکیہ کالے کنڈل کالے کنڈل مہد نبی ظلفانہ کہدی ہو گیا کال کنڈل ظلف مغید ایت تاب چلے اول کےڑا اکھ وچ اکھیں پاؤ محمد لٹ کھڑیا دل میرا علم الدین نے کہا دائیو گیا گجرہ والے والے اوٹنسی میں بڑے خوش نصیبوں ان جدو جناب والا لہور دی جیل وچ رکھیا گیا او تھے ہندو انگریز اونا جناب والا کی کردنے چلوس کردنے پہ اونا یہاں کھینو منتقل کی تھی آجائے کسی ہور جگہ تے علم الدین نے لہورو کڈیا گجرہ والا دے وچوں دی گجرہ والا دے وچوں دی المتین نے لے جایا گیا میاں والا دی سرزمین تے جدو لے کے گئے نے او جیل میں فقیر نے باروں کھڑو کے بیکھی میاں والی دی او جیل علم الدین نے لڑکیا گیا ہو دروغہ جیل آن دے علم الدین ہو تھے تے میں بھی نہ ہو علم الدین نے مسلحہ بچھایا ہے ہوئے مسلحہ بچھایا ہے نہ لے خدا دا ذکر کر دے نہ لے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے اور یقین جانو علامہ اکبال بھی آئے قید اعظم احمد لی جناب بھی آئے بانی پاکستان آکے کہنے انہاں کہہ دے کہ میں نہیں مارے اسی دنوں بچھا لانگے علم الدین سے ہوسا کہا میں کوئی دنیا دارہ نہ سعودہ کیتا ہے ہم ہے تو مدنی تاج دارہ نہ سعودہ کیتا ہے مارے ہے تکا کیا کھاں گا مارے ہے میں نے اہو جی جان نہیں چاہی دی جبکہ دی میری قسمت ہوئے گی مقدر میرا بلند ہوئے گا اللہ دی دیتی ہوئی جان میں جانے کائنات تو قربان کر دیا گا حائے حائے حضرت تیزی وقات پھر ایک اور گل سماد فرمالو اے علی پور سیجدہ شریف تا تاجدار شیخ الحدیث والتفسیر محدث علی پوری پھر سیجی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ آم ملن گئے جل دین علاشق نہیں آتا پھڑے تو چمن لگ پھر کہنے جی سیدو سمان اللہ سمان اللہ تو سی سیدو ویکھنا ہوئے نا آشا کے دے بھیک ہے کہ سجدہ اندہ بھی احترام کر دے نہیں کہ نہیں ہاں تو چمن جی سیدو تو میں تو ٹھکی خدمت کر رہا ہے تو میں کہہ دی ہوں یہاں تو چلو جو کو جو میرے کول ہے ان میں تو ان پیشتے کرنے ہیں سمان اللہ میں کی پیش کرا تو دائیں بھے کیش ہے بھی کوئی نہیں تکڑا سی تکڑے دو تکڑے دو تکڑے دو چپن چپن ہیں دو چپن ہوند ہے وہ کنارہ دو ٹوٹے دو تو آپ نے آکے دو رہے دے بیچ بھی پانی نہیں پیتا جانا تو پیلو پانی ہے تو میرے کڑے دے میرے کڑے دا پانی ہے تو پیلو تو پیمان جی تو دو مہا پسو کندے پھڑ کے نا تو اللہ بلانے پہنے نے تو تم ہی انجی پینا ہے حضور میں بیمار ہون جائے ہوئی جان جیل دندر لوگ کی بیمار ہوئی جان بیمار ہوئی جان کسی آکیا وہ علم الدین جو سارے مر جان کسی آن کریں گا خیال کرو ساکا میں گڑا کوئی ڈاکٹر راکیمہ طبیبہ ہونا کچھلو راکیم تھے طبیب تھے ڈاکٹر تھے تسی کوئی نہیں لیکن ساڑے کمریاں ویچھ نیرہ ہوندہ ہے تیرے اس کمرے ویچھ بڑا رات نو چانن ہوندہ ہے تو تلو ایک کوئی صحیح ایک کوئی صحیح دینا لاج کا راکیاں میرے کڑے ویچھو پانی پین دے جاؤ اللہ شفاں آتا کر دا جائے گا اون پیر سے یہ جماعت علی جازہ برماندنے میں دوں پازو کنڈے پگڑے نے ویکی سیزاد ہے تے نکر کے کنارے نو لبلائے نے صوفی خال سلطانی صاحب عشق دی میراج ہو جائے گی جدو کنارے نو لبلائے پہلا کوٹ پریا تے کھاں باندنے دوسرا پریا تے کھاں باندنے اچانک کھاں کھولیا تے پانی نے چھلا کاما ریا چین خماری تے پین سید جماعت علی شاہ صاحب نے کھڑا رکھے آؤ تھے تے جلدین الپی شاٹ گے علم الدین نو جفاں مار لیا آکھیا علم الدین او قربان جاوہ آکھیا اللہ جا پانی نو جفاں مار یہی تیری میر بانی تُو سیدے علم الدین دیا تھے چم لگ پہ جماعت علی شاہ آکھیا عزور سیدو میرے ہاتھ کیوں پہ چم دے آکھیا علم الدین نتے نو مبارک ہوئے بڑے انداز نال پانی پہلا او کھڑے ویچو پانی پیانا وی جاننے کھڑے دے پانی ویچو مینو نانے دادی دار کروانا وی جان حق جائے حق بہت خوشہ حضرت جیوہ حضرت جیوہ حضرت جیوہ حضرت جیوہ حضرت جیوہ گل بڑی لمبی ہے لیکن منٹ نے میرے کل دو تو تین ہے کہ دے ویچ ویچ میں کل کلوز کرنی ہے تاکہ ٹائم جڑا اب آپ بھی نہ ہو جائے میرے غاز علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کہنے دنے ہیں کہ انہوں جیل ویچ میں رہنے دا قرآن پڑھ دا رہنے دا درہو گا جیل نے ایک دن لال ٹین لیکنو وہ کدی ایس کدی ایس کدی ایس کمرے ویچنا سلاقہ ویچوں ویکھن کے سارے مجھود ہی نے وہ تاکہ بڑھا سارا لاکھ مہل آئے ایک بجے میں رہا تھے بے کیا تھا علم الدین نے مسلط آئے ایسی ڈیڑھ بجے بھی ہوتھے تھے پونے دو بجے بھی ہوتھے تھے دو بجے آیا تھا کوئی نہیں تھاک گئے ہو دو بجے بے کیا تھا کون ہی دیکھنے بڑھے آج تری جی میں آج تری اکتوبر ہے تری اکتوبر تی رہا تھے میں ہی بڑھے بھی لے تختہ دارتے ہیں لٹکا چھنے تو میں ہی کم دا پہ آیا دو بجے نہیں علم الدین کوئی نہیں تین بجے دفیر کوئی نہیں چار بجے دفیر ہوتھے ہی میں ہی پیریٹ ایک پہ آیا میں ہی چابی میرے کولے اوہ تالہ میں ہمارے آپ کتے رہن دی گئے ہیں اوہ میں نے ہی نہیں کال دا سکیا کتے رہن دی ہیں علم الدین آکیشک دیا رمضان کوئی ورلہ ورلہ جان دا ہے وہ تھا کہا نہیں جی میں محبت نے ظاہر کرنا آپ نے فرمائے جی میری زندگی پہ جب بیان نہ کرے دے پھر میں دنوں دا سنا لاہور پارک دے اندر آپ دے شہادت و تبات آپ انو خراج محبت پیش کرنے لی جاتا ہوں جلسہ کیتا گیا تھی اوہ تھی صدر ہو گئے جیل نے بیان کیتا ہے کہندہ جدو چار وجہ تلم دین پھر میں نو جیل وچ نظر آئے آئے سواد رسول یاد پھر میں نو نظر آئے میں یا کہا آئے کدر گیاں سے کدر دی گیاں سے علم دین اچھا بھی میرے کول کی میرے کول لاکھ چندرہ میں ماریا کدر دی گیاں آئے کدر دی گیاں آئے کدر دی گیاں آئے آندھے اگر تو اظہار کرنا تھی میں دس دینا میں لیکھیں آئے ہویا تے جنابے والا ایک سونی صورت والا گول جچے رہے موٹی موٹی آنکھے چوڑی پیشانی گھنیا دلفا سینہ چوڑا گھنی داڑی قریب آکے آکے علم دین چل میں تنہو لین آیا آکے آجی حضور تنسی کوڑا فرمایا جدے کو لے کے جانے آہے ہوگا اوہ اللہ جانبی جڑا لین آئے اے مولا یلی آہ ہے 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 مولا یلی فرمایا کھ بند کر کیتیا کھ بند کھولی میں کھولی تے مصطفہ دیکھ چہری لگی نبی دے چار یار بیٹھے ہوئے نے میں وارو واری سارے انو ملیا نبی نے سینے نہ لیا فرمایا علم الدین راضی درود پردہ سے روندہ سے ان راضی ارض کے تلاج پالا تیری دید ہو گئی ہے میری دہ ہو گئی ہے اون ویکھے ہیں ویکھے ہیں تی آنکھی آئی تھے رہنہی یا جانہی ارض کے تلاج پالا تیرے نادی سولی تے چڑھ کے آواز سواد بڑھائی آئے گا واپیس آئے لمبی گل نہیں کر دے ہو ٹائم آگیا ایک اٹھیک تو بڑھا تے پھند ہے نا پھندہ پھندہ گول سی تے آوندہ ہے کہ آپ نے پھندے نو چھمے ہیں میرا وجہ داندہ ہے تے گول سی اس گلائی دے وچ گمب دے خزرا نظر آوندہ پی چھمے ہیں چھمے ہیں پھوزہ کے آئے سپریڈنٹ جی لگے ہو کی کرنے پی خودکشی کرنے ہو سکے نہیں جڑی چیز یار تک لے گے جائے ہو بھی چھنگی لگ دیے جڑی چیز یار تک رسائی دے ہو بھی چھنگی لگ دیے ہو سکے پھر انہیں خیر میں آپ سیر دینا پی اب میں کیوں سیر چکا ایوینی سے میرے مرچدے کامل لیا کے آشک گھومی تیشے کی کمامی دل رکھی وانگے پہاڑا ہو سیسے بدیاں تی ہزار اولاں میں جانی باغ بہاراں ہو مرسور مرسور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کھلے اثراراں ہو سجدیوں سرناں تکیے میرا کامل باغو پاوے کافر کین ہزار آگو علم الدین نے تھندہ یاب پایا ہے آئے آئے ایدرو جدو تختہ ہٹایا گیا ہے کوئی نراد نہ ہوئے ایدرو تختہ ہٹایا ہے ادرو مصطفان سینے نللائے حضرات ایدی وقار یہ آشک واسل جنت ہو گیا گلنا بڑین اور پھر اس آشک نو اُتھے پہلو رکھیا گیا اور ویسے بھی شہید نو جس کپڑے بے شہید ہوئے اسے ہی کپڑے بھی دفن کر دینا چاہید ہے ظالمہ کفن بھی تازہ نہیں پان دیتا پھر لیا کہ میانی قبرستان آگئے تو خدا دی کسمہ ہی نہیں دینا تو بعد لیا کہ آئے نہیں کفن بھی محلہ نہیں ہویا میرے نال محل کے پڑھ لوگے جڑا ہون تک نہیں بولیا تین چار منٹ ہوتی ہوگئے جلدی پڑھ لوگا تو جلدی ساٹھی جان چھوٹ جائے گی تو مل کے حضور دینات پڑھ لو این کر کے آکھو زمین میں لی نگی ہوتی زمین میں ہلا وقت نہیں نہیں تھے میں دس آج بھی علم الدین باہر نکل کے جب ہلا لینا ہے آکھو زمین میں لی نگی ہوتی زمل میں ہلا زمین میں ہلا ہوتا زمین میں لی نگی ہوتی زمل میں ہلا نگی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفا میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفا میلا محمد کے غلام